بہت پریشان تھا یہ کہ ان جانو کہ اگر وہ بازل برس جاتا نا تو اس وجہ سے یار آج جو ہے ہم بج گئے باقی یار باہر اسے یہ کہاں سے باہر آئی ہے بہت جلد تمہارے ساتھ ہم پارٹنر لانے والے ہیں خوش ہو جاؤ تم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو یار سب سے پہلے تم نا میں تم لوگوں کو موسم کا حال دیتا چلوں کہ ابھی جو تم لوگ دھوپ دکھائی دی رہی ہے نا دوستو یہ جتنی بھی دھوپ ہے اور میری جو حالت ہو رہی ہے وہ یقین جانے آپ سے شدت کی بری حالت ہو رہی ہے خیر سے یار میں اس کی موسم کے جو صورتحالے ہوئے اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ یار دوپیر میں جب میں اوپر آئی تھا دو سے ڈھائی کے تقریبا تائم ہو رہا تھا تو ایسی کالی گھٹا بادل آئی تھا کہ میں نے بولا کہ آج تو سیٹ اپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا پر ہواوں نے کام دکھایا اور وہ سارے کا سارا بادل لے گئی ہیں تو اس وجہ سے ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ آج بھی بھج گیا ہے یار بارش کے اجاز سے اور سیٹ اپ کی حالت تو تم لوگ دیکھ رہے ہو یار کتنی خراب ہوئی بھی ہے پورا جو ہوا ہوا ہے تو اس وجہ سے یار میں بہت پریشانتہ یقین جانو کہ اگر وہ بادل برس جاتا نا یہ پورا اسمان جو ہے نا کالا ہوا ہوتا یار پورے کا پورا اسمان کالا ہوتا دوستو سارا جتنا ہے نا پل بلیک ہو گیا تا بلکل اندھیر اچھا غصا پر ہوا سارا بادل لے گئی ہے تو اس وجہ سے یار آج جو ہے ہم بج گئے باقی یار باہر اسے اوہ پیری یار یہ کیسے کھلی تم کیسے باہر آئی میں یہی بولوں یار پیچھے سے آوازیں آرہی ہیں یہ کہاں سے باہر آئی ہے اس نے اس پر اٹیک کر دیا تا بچے پر بج گیا یار تم کہاں سے آئی ہو یار اچھا 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 رک جاو بھائی رک جاو لڑنے پہ تولیوی اس سے یار دیکھ رہے ہو میرے کابو میں ہی نہیں آ رہی ہے اتنی سی سو ہو آئیے دیکھیں چھوٹا تھا سائز اور اس کا غصہ دیکھیں یار بج گیا بچہ یار ہمارا براؤنی ایسے یار مجھے دیکھنا یہ آئی کہاں سے اچھا آئیے دیکھیں یہ سائٹ کھلا ہوئے پنجرے کا ساری جالی توڑ دی ہے یہ اس نے چھوڑی ہے چھوٹے ڈاؤنے ہمارے مار مار گئے گسے میں مارتا ہوگا تو اس وجہ سے توڑ دی ہے پوری جالیے لے گئے چلو یار اس کو بند کروں بھائی اندر اندر بڑا پریشان کرتے ہیں یار یہ دونوں بھار اتنی آرام سے یہ جگہ باندنی پڑے گی تو کشی وقت بھی نقصان پہنچا دیں گے اکیلے میں بھی باند نکل جائیں گے بچ گیا ہے یار میری وقت پہ نظر پڑ گئی تو یار سیٹ اپ کا میں تم لوگ کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ جو ترپال ہے نا اس کا میں بتاتے ہیں انہوں سب سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے اوپر ایک کمنٹ آیا ہوا ہے کہ کوئی ہیں انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو آجاؤ آجاؤ دیکھ گئے مجھے تم روز روز کی نہیں ہوتی یہ 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 تمہج رہا ہے روز روز مجھے ڈرالے گا یار تمہیں پتا ہے بھی کیا سین ہوا سب سے پہلے یار میں اس کو سین بتاؤں ابھی جو براؤنی گھوم رہا تھا ہے یہاں پہ کھول دیا ہوگا میں نے یہ دیکھ باہر آگئی پھر یار یہ کہاں سے آ رہی ہے یار یہ پھر باہر آ رہی ہے یار دیکھ رہے اس کو ابھی میں تمہیں یہی دکھا رہا تھا یہ باہر آگئی تھی اور اس نے براؤنی پہ حملہ کر دیا بڑا گندہ بڑا گندے طریقے سے کر رہا ہے تم دیکھتے نا تم پریشان ہوئے تو بولتے کر کیا رہی ہے یار یہ پھر باہر آگئی اس کا پورا مکمل لاج کرنا پڑے گا چلو تم ابھی تو اندر جاؤ اندر 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 ابھی اندر ابھی اندر اس کو اندر لو یار یہ یہاں سے باہر آ رہی ہے ہاں اس کو یار دوستو یہی بھلا فرکان بھی میں ہی سوچ رہا تھا اس کو یہاں بن کر دیتے ہیں اور بچے اور اس کو یہاں پر یار بچہ جو ہے نا وہ فرکان یہاں سے نکل سکتا ہے کیونکہ جب یہ نکل سکتی ہے تو بچہ تو بہت آرام سے نکلے گا میں اس کو باند دیتا ہوں یار یہاں گتہ لگا دیتے ہیں اور گتہ لگا کے اس کو کورٹ کر دیتے ہیں تو یار اس کو جو ہے نا میں نے بہت جوڑنے کی کوچش کری دوستو یہ دیکھیں گتہ پڑا ہوا پر یار گتے سے نہیں جڑے گا اس کے اندر نہ نئی جالی ہی لگے گی تو جالی لے کر آکے میں وہ لگاؤں گا اب اس کے اندر کیونکہ یہ ایسے سیڈ نہیں ہو رہا یہ دیکھیں نا ترپال کے بارے میں کہ اس پہ مجھے کمنٹ بھی آئے تھا بندے کا جب فرکان آگیا تھا بات کڑ گئی تھی کہ آپ یہ جلدہ جل ترپال ہٹا دیں کیونکہ بہت برا لگ رہا ہے اور چینج کریں دوسرا کریں تو جواب میرا یہ ہے کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں جلدہ جل دے کر آ جائیں گے اور میرے جو بھائی یہ بڑے ان کو بھی میں نے بولا ہے تو ہمیں پورا ہی سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ وہ دیکھیں یار یہ جو ہم نے ترپال جس جنڈے سے باندھ آتا وہ دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے پہلے وہ اس کی سید میں یوں آ رہا تھا نیچے کی طرف سے پر اب دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے کھیچنا فرکان یہ دیکھیں یہ کہاں پہنچ گیا ہے یہ سارا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پورا سیٹ اپ آؤٹ ہو گیا ہے مجھے بھی پتا ہے مجھے بھی دیکھ رہا ہے سب سے زیادہ مجھے ہی دھوک ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے کس طریقے سے ہم نے سیٹ اپ بنایا تھا اور صرف یہ ہی نہیں ہمارا یہ صرف ترپال کا دگنی ہے کیونکہ ہمارے کتنے جانور تو مر چکے ہیں کتنے پرندے بانی خیت کی بیماری میں آکے بہت گندے مرے ہیں سارے کے سارے ہیرہ مرگا اور بہت مطلب بولتے ہیں نا نقصان بہت زیادہ ہمارا ہو گیا اچھے خاصے پیسے خراب ہو گیا ہمارے پیس سے اس کا جتھا ہو گیا باقی یار یہ آپ لوگوں سے میں وعدہ کرتا ہوں جلد از جلد اٹھا دیں گے اور اب جو ہم کریں گے نا اس کا سیٹ اپ وہ انشاءاللہ بہت اچھا کریں گے اب اس کا سیٹ اپ ایسا کریں گے کہ ترپال تو لگائیں گے لگائیں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ کہ ہم جو سیٹ اپ کریں گے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور جو ہمارے جتنے جانور ہیں نا وہ سیف رہیں گے پرندے جتنے باقی ہے دوستو بارش ہوگی ایسے میں نے ان کو سیف کر دیا ہے وہ بھی تم لوگوں کو دکھا دوں یہ دیکھو یہ ایک پلاسٹک لگا دی ہیں یہاں پہ جن کے اس کے اوپر جیسے بارش ہوگی جب بھی تو ہم فوراں گھر پہ تو ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے بھائی وغیرہ تو ہم فوراں اس کو نیچے ڈھک دیں گے اور اس کے اوپر یہ چادر ڈال دیں گے چادر پوری آ جائے گی اوپر اور یہ پلاسٹک بھی پوری آ جاتی ہے تو اس سے یہ سیف رہیں گے چاہے جتنی تیز بارش ہو پلاسٹک پانی اندر نہیں جانے دے گی اور یہ جو کپڑا ہے نا یہ پانی اس کیے گیلا ہوگا صرف اور نیچے جو پلاسٹک ہے وہ تو گیلی نہیں ہوگی وہ اگر پانی ٹپکے کا بھی تو وہ نیچے چلے جائے گا تو اس ویسے ہمارے پرندے ابھی سیف ہیں اور یہ جو ہے یار یہ میں نے ادھر واپسی لگانا تھا تو یہ لگا دیتے ہیں کیونکہ صبح جس طریقے کا موسم ہوتا اس ویسے میں نے اس والے پنجرے کو یہاں پر رکھ دیا تھا اب اس کو یار واپسی ادھر رکھ دیتا ہے یار آنا فرقان اس کو کھچوا دھکا مت دینا تاکہ وہ پانی ہے اس کے اندر وہ سارا گر جائے گا پیچھے کرو سلو سلو کرنا تو یار یہ میں نے نا صرف اور صرف بادل اور جو موسم ہوا تھا اس کی وجہ سے موسم کی خرابی کی ایسا ہے میں نے اس کو ادھر لگا دیا تھا کیونکہ ہوا اتنی تیز چل لی تھی اور یہ والا پنجرہ جو ہے نا ہمارا ہر مرتبہ گر جاتا ہے ہوا جیسے ہی تیز چلتی ہے نا کچھ بھی یہ ہر مرتبہ گرتا ہے پیر چلبلے کے لیے نا میرے کو کافی لوگوں نے بولا جو ہمارا دف ہے جو ہم نے پکڑا ہے اس کے ساتھ آپ چلبلے لے کر رہے ہیں کیا کہتے ہو فرقان لانی چاہیے اس کے ساتھ پیر بنا ہے اس کا پکی بات ہے چلو بھائی فرقان بھی بولا ہے کہ اس کا پیر بنا دینا چاہیے تو کافی اچھا میرے پاس کمنٹس بھی آئیتے اور پھر گھر میں بھی میں نے پوچھا بھائی وغیرہ سے انہوں نے بولا نہیں ہے اس کے ساتھ لے کر آ جاؤ اور یہ میل ہے تو اس کے ساتھ ہمیں لے کر آنی ہے فی میل تو ٹھیک ہے بھائی بہت جلد تمہارے ساتھ ہم پارٹنر لانے والے ہیں خوش ہو جاؤ تم بہت جلد ایک پارٹنر آ جائے گی پھر تمہارا پورا ایک پیر بن جائے گا اب وہ پارٹنر ہم کب لائیں گے وہ تم لوگوں کو جلد مل جائے گی وہ پارٹنر جس دن لائیں گے تو آپ لوگ کے ساتھ ہی لے کر آئیں گے انشاءاللہ آئے آ پھر میں تم لوگ کو سرپرائز دوں گا انشاءاللہ دیکھتے ہوں ہم جلدس جلد لے کر آئیں گے یار کیا مچا کے رکھی ہوئے تم نے یار یہ دیکھیں چلو 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 یہ دوسری مرتبہ اپر چڑھیں اور دوسری نہیں 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 یہ تم یہ جو کر رہے ہو نا اس طرح سے ڈر رہے ہیں فرقان مو دوسری مرتبہ دوستو ہم نے اس کو اتارا ہے اور یہ بار بار پریشان کر دیں مجھے آج چڑھ چڑھ کے اپر یہ دیکھیں اس کے اندر نکھاتے ہیں یہاں پہ ان کو بٹھا دو اس کے بعد ان کو نیچے کودھا دو اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو میں اکیلے نہیں چھوڑ ساتا کیونکہ یہ بار بار یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی سامنے آپ کے اپر چڑھائیے چلو نیچے اترو چنٹو چل بیٹا یہ بہت وہ ہے چنٹو گے نیچے رہو چلو اڑو لڑا ہے بھائی یہ لڑتا ہے بڑے خطن ناکے ہیں جلدی جلدی چلو جلدی جلدی کھانا کھاؤ میرے تو ہاتھ پہ بھی حملہ کرتا لگاو گا بھائی بہت تیز مار رہا ہے یہ کھانا کھالے ان کو میں کھانا کھلا ہوں پھر جلدی سے ان کو بھی بند کرتے ہیں کیونکہ یہ نا بہت بدماش ہو گئے دونوں چنٹو منٹو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیئے گا اور ہمارے چینل کرمین شوپ کو لازمی سبسکر کر لیے گا مدھے مدھے کی ولوگز کے لیے ملتے انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ولوگز کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ با بائی